بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں چہدری فتح اللہ نواز بھوٹا آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل ایف این بی نیوز پر نہایت مشکور ہوں کہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ناظرین سانے مری کے بعد وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نہ صرف متاثرہ علاقے کا تفصیلی جائدہ لیا فضائی جو ہے وزٹ کیا گیا بلکہ ساتھی ساتھ انہوں نے عالی سطح اجلاس جائے وہ بھی بلایا اور انہیں بریفنگ بھی دی گئی اس تمام تر صورتحال سے تفصیلاً آپ کو اگاہ کروں گا سو ویڈیو کو آپ نے آخرت تک جائے دیکھنا ہے اور ساتھی ساتھ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور مصدقہ خبروں سے باخبر رہیں بیل آئیکن کے اپشن آل پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن باروقت آپ کو محصول ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب تو وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا مری کے برفباری سمتاثرہ علاقے گھڑیال کا تین گھنٹے طویل دورہ اور اہم میٹنگز وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے امدادی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا اور عثمان بزدار کی زیر صدارت گھڑیال میں عالی سطحی کا اجلاس بھی منعقد ہوا وزیرالہ پنجاب کو ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیرالہ کو مری میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے بارے میں ریپورٹ بھی پیش کی گئی کمیشنر راولپنڈی ڈویجن سی ٹیو راولپنڈی اور ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی سی ٹیو راولپنڈی نے وزیرالہ عثمان بزدار کو علمناک واقعے کے مختلف پیلوں کے بارے میں بریفنگ دی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ٹریفک منیجمنٹ پرین کے بارے میں بھی بتایا گیا وزیرالہ کو مری میں گنجائے سے زیادہ گاڑیوں کی آمد پر جب بتایا گیا تو انہوں نے شدید اظہار برمی کیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا علمناک واقعے کی آلہ سطح کی طرز پر انکواری کرانے کا حکم بھی دیا گیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی سات روز میں وزیرالہ کو رپورٹ پیش کرے گی انکواری کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں غفلت یا کتاہی کے ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز سخت ایکشن لیا جائے گا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ایسا کہنا ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا جان بحق ہونے والے افراد کے لوحیقین کے لئے مالی امداد کا بھی اعلان جان بحق ہونے والے افراد کے لوحیقین کو ایک کروڑ چھتر لاکھ رپیہ کی مالی امداد دی جائے گی وزیرالہ نے یہ کہا مالی امداد کسی غم کا مدعوی نہیں لیکن ہم غم زدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار پنجاب حکومت کی تمام تر ہم دردیاں جان بحق ہونے والے افراد کے لوحیقین کے ساتھ ہیں حکومت سوگوار خاندانوں کو تنہا نہیں چھڑے گی وزیرالہ نے یہ بھی کہا افسوسناک واقعے پر ہر پاکستانی کا دل دکھی ہے مری کو زلہ بنانے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بتایا اس زمن میں چیف سیکیریٹری اور سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو سے تجاویز بھی طلب کر لی گئی ہیں پنجاب حکومت نے مری میں ایندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سینئر افسران کو تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے مری میں فوری طور پر ایس پی اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کے حدوں کے افسروں کو تینات کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یہ کہا مری میں دو نئے تھانوں کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی ہے مری میں سیہوں کے رش کو کنٹرول کرنے کے لیے سنی بینک اور جھینگا گلی میں دو پارکنگ پلازے بھی بنائے جائیں گے ان پارکنگ پلازوں سے شٹل سروس کے ذریعے سیہوں کو مار روڈ تک لائے جائے گا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یہ اعلان کیا اندہ سے مری میں گاڑیوں اور سیہوں کے داخلے کو کنٹرول بھی کیا جائے گا مخصوص حد سے زیادہ گاڑیوں اور لوگوں کو مری میں داخلے کی اجازت قطع نہیں دے جائے گی مری جانے والے رابطہ سڑکوں کی تعمیر کی منظوری دے دی گئی ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یہ کہا ان رابطہ سڑکوں کی تعمیر سے مری آنے اور جانے والوں کو بے اپنا سہولیات میسر آئیں گے مری میں غیر قنونی تعمیرات کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں بھی کی جائیں گی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یہ کہا اندہ ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے شارٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے گی ایس سو پیز پر حضر نو نظر سنی کریں گے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملے کو ٹریل بائکس اور ویرلیس سیٹ دیے جائیں گے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یہ اعلان کیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا مری میں اوور چارجنگ کرنے والے ہوتلوں کے خلاف بھی کاروائی کا حکم مری میں ہوتلوں کے قرائے میں اوور چارجنگ قطعی طور پر قابل برداشت نہیں ہے وزیر سبائی جہاں پہ جو تھے وزیر قانون راجہ بشارت ایم این اے صداقہ تباسی ایم پی اے لطاسب ستی ترجمان حکومت پنجاب سان خاور چیف سیکیٹری انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو سیکیٹری تمہیرات و مواصلات کمیشنر راولپنڈی ڈیویجن ڈیویجنل آر پی او اور راولپنڈی اور سی پی او راولپنڈی ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ہمراہ موجود تھے مزید تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لئے رہیے میری یوٹیوب چینل ایف این بی نیوز کے ساتھ اللہ نگے بان